زندہ ہے ہم زندہ ہے کی کوئی دولت نہیں کوئی کچھ نہیں ماں اور بیٹا کے لے رہ گئے ہیں اکوینٹ ہوتے تو وہ بھی ہم سب کے ساتھ خوچیاں بانتے ہیں جو ہمیشال تو ایشی توڑھو تھے میں گئیں گیا جا کے پتر دموں شہتی میں آئی چیو مکہ اندر سینے دے لبنی بہنیاں جو راہے رودا میں مارے گئے جب ہم شہیدو گیا سے لاغ پاسا جیسے شہدادہ لیتا ہوا ہے جب دیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی تو امی ساتھ لٹک گئی تھی اس کے ہیں وہ پکڑ لیا تھا اس بیٹ کو اور وہ لٹک گلتی کہ مجھے ساتھ لگے تاریخ بہت بہادر اور پاکستان سے محبت کرنے والے انسان تھے ان کو دہشتگردوں کی طرف سے دھمکیاں میں ملتی تھی سولان دیسمبر کو ہوا تھا یہ واقعہ تو وہ لوگ کچھ ہفتہ پہلے ہی ریکی پہ تھے پھر انہوں نے ان کو ہٹ کیا جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہیں تاریخ کے کرایم فائٹر تھے جوید اقبال کا سو بچوں کا کاتل اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا مومنپورے میں ہوا تھا مسئلہ وہ بہت زیادہ ایک مال روڈ پہ ہوا تھا واقعہ اس میں بھی انہوں نے پکڑا اس کے بدلے میں ان کی آوٹ آف ٹن ترقی بھی ہوئی اور وہ خود زخمی بھی ہوئے جو بڑا بیٹا میرا پولیس میں ہے اس کی عمر اس وقت سات سال تھی میں نے ان کو ایزا فادر دیکھا ہے ایزا پولیس افسر تو نہیں دیکھا بہت کم ٹائم دیا انہوں نے ہمیں ایزا فیملی کیونکہ وہ پولیس کو بھی اپنی فیملی سمجھتے تھے اس ملک کو بھی اپنی فیملی سمجھتے تھے جب سوچیں کہ شہادت کیا چیز ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم سب قربان ہو جائے ملک پر بیٹے تو بیٹے رہ گئے اس عرض زیودہ کی خاتر جبر سرباندھ کا فنجا نکلے تھے میں آئے میں تھرڈ جنریشن پولیس آفیسر اور اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا انشاءاللہ وہ بھی پولیس میں ہی جائے گا میں اسپائر کرتی ہوں کہ میں پولیس کو جوائن کروں تو یہ ایک طریقہ ہے میں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے پولیس دپارٹمنٹ کو گف بیک کرنا چاہتی ہوں جگہ جگہ یاد ہتی ہے بھولا تو نہیں جا سکتا وہ کمی کوئی چیز نہیں پوری کر سکتی کوئی دولت نہیں کوئی کچھ نہیں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے مہا سے ملکے گئے ہیں مجھ سے بھی ملے ہیں انہوں نے بہت مصن کے اچھے طریقے سے کہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا آج ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے شادی کو ابھی میرے ایک سال پانچ ماں ہوئے تھے اور بیبی ہونے والا تھا جب ان کی شہادت ہوگی ہے پاپا سالت 코로나 جس سے کندوں سے پکڑے کند سے پکڑتے سارے اس نے پسٹر نکالا اور پسٹر نکالتے اس نے فائرنگ کر دیا ایک ان کو یہاں پہ لگا ہے ایک فائر ان کو یہاں پہ لگا ہے اور وہاں پہ ان کی دیتھ ہو گئی وہ زندہ تے وہ زندہ ہے وہ زندہ تے وہ زندہ ہے ان کی شہادت کے بعد ڈیڑھ ماہ بعد بیٹا ہوا تھا ان کی بہت زیادہ میں کمی محسوس کی اس وقت پہ اگر وہ ہوتے تو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ خوشیاں کرتے پر وہ ہے ہی نہیں تھے اور خوشیاں کنوں نے کرنی تھے ماں اور بیٹا کے لے رہ گئے ہیں ہسپینٹ ہوتے تو وہ بھی ہم سب کے ساتھ خوشیاں بانتے بیٹے کی خوشیاں ہتی ہیں سالگیرہ بھی کرتی ہوں اس کی اور پھر بھی ان کی کمی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی ہے یہ دیس دعا ہے مولا کی یہ دین ہے میرے داتا کی یادے کبھی ختم نہیں ہوتی اوشان ہم کو بھی آتا ہے دن کو بھی آتا ہے کھانا کھاتے ہی اسے ہے روٹی بکاو ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس کھڑا پتہ ہی نہیں تھا کہ سیڈی لکھا کہ ٹیم آئی بتایا نہیں تھا تھوڑی دے روی مجھے بھار سے پھون آیا اس کے والد آگے کہنے لگے گل کسے بات کر رہی ہو میں نے کہا بھار سے پھون آئی تو کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹی وی لگاؤ تو جب انہوں نے ٹی وی لگایا تو اس وقت وہ شہید ہو چکیا تھا جو را ہے خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے انہی سال کا تھا جب وہ ڈیوٹی پر گیا تھا انہی سال کا وہ شہید ہو گیا وہ ساب کو یہی کہتا تھا میں نے تو شہید ہو جانا میں نے شادی بھی گرہ نہیں کرنی میں نے یہ رینکہ پنی ماں کو دینا جب وہ شہید ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے شہیدہ لیٹا ہوا ہے یہ دیس گواہ ہے مولا کی یہ دین ہے میرے داتا کی جو دیس پہ جانے ہار گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے میرا بیٹا تو بہت اچھا تھی اللہ نے پسندہ آجا تھا اللہ تھا اللہ تھا لے گیا بہت یاد ہونی بیٹے دی ایجے نتنہ تین آسالاں تو میرا بیٹا سی رو گیا چلا دنگا تو نشاہت دو چھو میں آپ سے تماش گئی شاہ جو نشاہت تو ایسی توڑوں تھے میں گئیں گیا جا کے پتر دا مو سے چھو میں آئے چھو مکہوں دل سینے دل میبائیں گیا وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ تھے مجھے فقر ہے کہ میں ایک گازی تنویس سے انشاہت کا شہید کا والد ہوں اور میرا بیٹا بہت خموش طبعہ تھا اور اس نے وہ دیشت گندوں کا منامہ میں ڈھٹ کر مقابلہ کیا آئی جی پنجاب نے اس کو نام بطور بہادری دیا اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے ریوینڈ میں تو انہوں نے تھریڈ مل گئی تھی کہ دیشت گرد آگئے ہیں جنہوں نے مطلب اجتماع میں دماغہ کرنے ہیں جب وہ لڑکا دیشت گرد آگے باغ رہا تھا تو میرا بیٹا اس کو روکنے کی کوشش میں آگے بڑھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا بمبلاسٹ کر دی یا جاکٹ پھار دی اور میرا بیٹا وہاں مزامت کے دورانی بمبلاسٹ سے مرامت کرنے کے دورانی شہید ہو حیات خان صاحب وہ جب زندہ تھے تب بھی ہمارے لیے وہ بیس فخر اور بیس وقار تھے اور وہ ایک یونیک کوالٹیز رکھنے والے حفیصر تھے تین بجے سوہ تین بجے مجھے خضر بھائی کی کال آئی کہ ایسے نہ ایک واقعہ ہوا ہے تو تم کہاں پر ہو تو میں گھر میں ہی تھا میں نے بھائی کے نمبر پر کال کی تو آگے سے کسی نے ریسیو کی پولیس ملازم تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایسے بھائی کو فیر لگا ہے وہ ہسپیٹل میں ہے تو میں جلدی جلدی گاڑی پہ ہسپیٹل پہنچا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے تھے اللہ پا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں شہادت کے لئے ہمارے بھائی کو چنا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے خود وہ شہید ہوئے ہیں اور ہمیں اس اعزاد سے نواز گئے ان کے اپنے بچوں کو اس اعزاد سے نواز گئے کہ جب تک دنیا قیم ہے تب تک ہمارے لئے وہ ایک بہت بڑا عزاد ہے کہ ہم حیات خان شہید کے بھائی ہیں اور یہ بچے ہیں میرے شوہر نے اپنے وطن پر قربانی دیئے اس نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں اس عرض اے وطن کی خاتر جب سرباند کا فنجا نکلے تھے ڈپیر کو مجھے ایک دام فون آیا میرے ہزبین کے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب کا کیا حال ہے تو میں بڑا چونکی اس بات پہ کہ یہ کیا مطلب میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں شاہد آپ کو نہیں پتا ان کے گولی لگ گئی ہے تو ان کا پولیس مقابلے میں ان کو گولی لگی ہے دعا مانگتی جا رہی تھی اور بھر میرے جو جو ریٹ ہیں وہ بھی کہیں کہ کیا ہو گیا حسلہ کرو تم لیکن جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ بات سے جسی طرح سے وہ خوبصورت تھے اسی طرح سے خوبصورت بھی تھے اسی طرح سے خوبصورت بھی تھے اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تمی سے بات کی اپنے سے چھوٹے کے ساتھ بھی ہمیشہ بہت عزت کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہمارا دلی تھا اس کو بھی تون کر کے بات نہیں کرتے تھے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ جائے پھر تحجد گزارتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالی کی ہوتی ہے ہدایت ہر کو اور نماز پر جانا ریگولر پڑتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی شادہ کو قبول فرمائے اور میں بہت زیادہ اس پر مجھے فخر ہے ٹھیک ہے ان کی اپسنس تو ہے لیکن مجھے پھر بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ میشہ میری گائیڈنس میں میرے ساتھ ہوتے ہیں میں چھ سال کی تھی جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی اور ہورا سا میری بڑی بہن نے بیٹھ کے بتایا کہ سالحہ اببو کام پہ گئے تھے وہ اپنے آفیس گئے تھے تو وہاں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بلال گیا اور وہ اب آفیس نہیں آئیں گے وہاں سے نیچے میں ورانڈا والی جگہ تھی وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اببو کام پہ گئے تھے پاس میں کھڑی بھی تھی تو میں ان سے بات کرنے ہی ایک کوشش کر رہی تھی اور مجھے رسپانس نہیں آیا تھا تو مجھے بہت حرانی ہوئی تھی کہ یہ کس طرح کی sleep ہے کس طرح کا سونے کا طریقہ ہے مطلب مجھے واقعی آئی اسے پر میں نے ابھی اس طرح اپکلوز اتنی زیادہ کوئی دیکھی نہیں تھی اتنے پاس وہ بھی اتنی قریبی کسی کی لیکن ایک چیز ہوئی تھی اسی دن جس نے پھر ایک چھ سال کے بچے کے اندر کافی زیادہ ایک چیز پیدا کی تھی جو کہ sense of loss ایک ہے جو پیدا ہو گیا تھا وہ یہ کہ جب برات کو جنازہ اٹھا کے لے کے جانا تھا it's a very close kind of memory ان کی جب دیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب لے کے جانا تھا تو محلے میں کافی لوگیں کٹھے ہوئے ہوئے تھے تو جب اٹھا رہے تھے وہ لاش کو دیڈ باڈی کو تو امی ساتھ لٹک گئی تھی اس کے وہ پکڑ لیا تھا انہا اس بیٹ کو اور وہ لٹک گئی تھی کہ مجھے ساتھ لکے جو دیس پہ جانے ہار گئے وہ زندہ تھے At that time مجھے دونوں پیرنٹس کے loss feeling ایدم سے نظر ہی تھی that is when i realized اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے وہ پاک بطن پہ وارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے مجھے پاپا کی بہت یادت کے میں ستویر دیکھتا ہوں چھو ہوتا ہوں میں پولیس میں جاؤں گا اور اپنے پاپا کا نعا پرویشن کروں گا مجھے فخر ہے کہ میرے والد شہادت کا رتب پر فائز ہوئے اور انشاءاللہ میں بھی پولیس ڈپارٹنون میں کا حصہ بنوں گا اور اپنے والد کے مشن کو جاری رکھوں گا صرف اس ملک کے مرج جو ہیں ان کے وہ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی جان اس ملک کے لئے قربان کریں بلکہ اس ملک کی بیٹیاں اور عورتیں بھی یہ جذبہ رکھتی ہیں کہ اس ملک کے اپنا اپنے آپ کو قربان کریں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو ڈالفین میں کرواؤں پولیس میں کرواؤں بڑاؤ ڈلے اور اس پاکستان کے حفاظت کر سکے انشاءاللہ با فضل اقضاء میرے باقی چار بیٹے ہیں اگر محکمہ یا حکومت پاکستان میرے بچوں کو کئی بارٹر پر بھی بلائے تو ہم بیجنے کے لئے یہ تیار ہے جو را ہے خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے 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 یں جو را ہے сяч را ہے تنس